جمعائی کیوں آتی ہے؟ اسے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ٹھیک ہمارا دماغ بھی جب کسی کام کو ہوتا دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ کام خود کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مثلاً کسی کو جمعائی لیتے دیکھیں تو ہمیں بھی جمعائیاں آنے لگتی ہیں اور ایسا تقریباً ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے ناظرین جمعائی اگر خود سے آئے تو وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی اگر کسی کو دیکھ کر آئے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مو بند رکھیں ناظرین ہمارے جسم کو مختلف کام سر انجام دینے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ اکسیجن ناک یا مو کے راستے سے ہمارے پھیپڑوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر خون میں شامل ہو کر ہمارے جسم کے مختلف حصوں تک جا پہنچتی ہے سوال یہ ہے کہ جمعائی آتی کیوں ہے؟ اور اس کا ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ناظرین بعض اوقات ہم سانس کم لیتے ہیں لہٰذا ہمیں مناسب مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی ایسے میں ہمارا جسم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جمعائی کے عمل سے اکسیجن کی کمی کو پورا کرتا ہے جمعائی کے عمل کا اصل مقصد پھیپڑوں کو مناسب مقدار میں اکسیجن فراہم کرنا ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں اکسیجن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ ہمیں جمعائی لینے پر مجبور کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ لوگ اس عمل کو پسند نہیں کرتے لیکن اسے روکنا نہیں چاہیے تاہم اس دوران مو پر انٹا ہاتھ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہوا میں موجود جرسیم مو میں داخل نہ ہو سکیں اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی جمعائی آئی ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیں